آرابل ممبر جمعیم ننگمیال جی بہت بہت دنیاوید عدیقش مہدے آپ نے مجھے بہت بہت دنیاوید عدیقش مہدے آپ نے مجھے جمہو کشمیر کے بجٹ اور ڈیمانڈس فور گرانڈ جمہو کشمیر بجٹ پر بولنے کا جو افسار کیا عدیقش مہدے میں سب سے پہلے مانینے ویت منتری میڈم نرملا سیترامن جی کو دنیوات آبار ویکت کرنا چاہوں گا کیونکہ پردان منتری شریع نرندر موڈی جی کی لیڈی شیب میں جمہو کشمیر کے بوشے کو دیان میں رکھتے ہوئے اتنے اچھے بجٹ اس صدن میں لیا اور وستوک تا ہے کہ درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد اور جمہو کشمیر کے بوشے کو جوالہ بنانے کے لیے اس سرکار کا جو پریاس لگاتار پیچھلے سات سال کنٹینو رہا اور میں یہاں سن رہا تھا ویپاکش کے اور سے میں اس بات کے حران ہوں کی پوچھ رہتے کہ جمہو کشمیر کے بجٹ اس ہندوستان کے صدن میں کیوں چرچہ ہو رہا ہے میں چلنا چاہتا ہوں اگر جمہو کشمیر کا بجٹ انڈین پارلیمنٹ میں نہیں تو کیا پاکستان کے پارلیمنٹ میں چرچہ ہونا چاہیے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی پپولر گورنمنٹ نہیں ہے اس لئے یہاں پہ اس بجٹ کو ڈسکاس کر کے یہاں سے پاس کر کے جمہو کشمیر میں ہی امپلیمنٹ کیا جائے گا اور میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کی کیول جمہو کشمیر ہی کیوں پاکستان اکیپائٹ کشمیر اکسائی چین اور شخصگم ویلی تینوں بھارت کا ابن آنگ ہے تو اس کا بھی ایک سمبولی بجٹ یہاں پہ ہونا چاہیے یہ کیول اس سرکار کا اور بھارتیا جنتہ پارٹی کا ایک اچھا نہیں بلکہ پورے دیش واسیوں کا ایسپریشن ہے میں اس لئے اس بجٹ کو یہاں پہ سواگت کرتا ہوں پردان منطری نرندر موڈی جی اور مانینے گرہ منطری جی کے نرنیق نرطرطو کے پرینام ہے کہ جمہ کشمیر سے انوچھے تین سو ستر میں تین سو ستر ہٹنے کے بعد ایک نیا یوگ شروع ہوا اور اس یوگ میں اس یوگ کو لانے سے پہلے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تین سو ستر ہٹیں گے تو جمہ کشمیر میں خون کے ندیاں بہیں گے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ وہاں تیرنگا اٹھانے والا بھی نہیں ملے گے لیکن آج میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پانچ آگست دوہزار انیس کے دن سمپون بھارت ورش کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک راست میں ایک نشان ایک ویدان اور وہ بھی ایک پردان نے کیا اور جس کو پورے بھارت ورش نے سواگت کیا اور خوشی سے یاد دلانا چاہتا ہوں اس صدن کے مانینیہ لگ بگ تین سو سے زیادہ میمبر او پارلیمنٹ نے کشمیر ویزیٹ کیا جمہو ویزیٹ کیا اور لڈاک بھی ویزیٹ کیا میمبر او پارلیمنٹ نے پارلیمنٹری کمیٹیز نے اور بہت سارے میمبر او پارلیمنٹ آن اوفیشلی فیملی ٹورز پہ بھی گئے میں اس بات کو یہاں پہ ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں رات کے نو بجے بھی کشمیر کے لال چوک پہ بینہ سرکشہ کے ہمارے ممبر او پارلیمنٹ وہاں پہ ویزیٹ کر پائے یہ اس بات کے پرمند ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات میں صدری آئی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد میں بھی کمیٹی کے ٹور پہ وہاں تھا اور وہاں ہمارے ساتھ جو بیپاکشے میمبر او پارلیمنٹ ہیں وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ واقعے موڈی صاحب نے کمال کی کام کیا ہے اور یہاں تو آپ نے پارٹی کے بات رکھنا پڑے گا لیکن کشمیر میں پہنچ کے وہاں لوگ بھی کہتے ہیں جہاں ہوئے بلیدان مکھر جی کا یہ کشمیر ہمارا ہے اور وہ بھی کہنے میں میں لداک کے بارے میں بھی آپ کو کہوں گا دادا جی اور وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعے درہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد جمہوریت کشمیریت اور انسانیت گراؤن پہ امپلیمنٹ کرنے کا کام کسی نے یدی کیا ہے تو پردان منطری نرندر موڈی نے کیا کیول تین سو ستر ہٹنے تک نہیں رکے تین سو ستر ہٹنے کے بعد سوشل افلپٹمن جو کہ اس سماج کے اتھن کے لیے کتنا ضروری ہے میں بتانا چاہتا ہوں پہاڑی باشی لوگوں کو چار پرسن ایوم ارثیق روپ سے وپن لوگوں کے لیے دس پرسن نوگریہ میں ارکشن دی جمہور کشمیر میں پہلی بار انسوچت جن جاتی وارک جن جاتی وارک کو راج نیتک ارکشن دیا گیا دیسٹک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کے چناؤے اس ارکشن کے مدیم سے بھی ہوئے پہلے وہاں پہ جب نیشنل کانفرنس اور کانگریس پارٹی کے سرکارے تھے جس کا ہم نے بھی بکتان کیا لدہ والوں بھی بکتان کیا وہاں پہ ڈیسٹک ڈیولیمنٹ کاؤنسل کے چناؤتوں چھوڑیے پنچیت کی چناؤت بھی ہونے نہیں دیتے تھے وہاں کے لوگوں کے منصق تا یہ تھے کشمیری لوگوں کے نہیں وہاں کے چند نیتاؤں کے منصق تا یہ تھے یدی کسی چھوٹا سا ڈیپارٹمنٹ کے دو ہزار روپی کے سبسیڈی بھی اگر دینا چاہے تو پنچیت کے ثرو نہ جائے وہ دو پریوار کے ذریعے جائے تاکہ لوگوں میں لگے کہ کشمیر کا مالک تو یہ دو تین ہی پریوار ہے لیکن آج مانینیا موڈی جی کے قارن سے کشمیر میں ایک پارٹیسپٹوری ڈیموکرسی ایک گراز ڈیموکرسی اسٹبلسٹ کرنے کا کوشش کیا جمو شیطر میں ویلیج ڈیفنس کمیٹی کاریرات ہزاروں لوگوں کی مانگ کو مانتے ہوئے آپ ویلیج ڈیفنس کمیٹی کا نام بدل کر ویلیج ڈیفنس گھٹ کر دیا ہے اور آپ اس میں کاریرات سبھی لوگوں کو سیدھے سلیری دیا جائے گی پہلے یہ نہیں ہوتے تھے سیوہ نرمیت اچھ نیلیہ نیا عدیش کی عدیقستہ میں او بی سی ایبم آنیا ارکشن کی ریکستان کی کے لیے آئیوک کا گھٹن ہوا پہلے یہ نہیں ہوا تھا ابھی تک کول اکتالیس پوائنٹ پانچ لگ لوگوں کو دھومی سائل سیڈیفیکٹ پردان کیے جا چکے ہیں اس میں انوچیت پینتیس اے کے پرطاڑت پچپن ہزار نو سو اکاتیس ویسٹ پکیستانی ریفیوجیز لوگوں کو جو بینیفیٹ نہیں دیا ابھی دیا دو ہزار سات سو چورہون والمکی سمودیہ کو پہلے سار اٹھانے کے موقع نہیں تھے ابھی ان کو بھی ایکوالیٹیٹ کر کے وہاں کے ڈومی سائل پردان کیا گیا سات سو نبے گھرکھا کمونیٹو کے لوگوں کو ڈومی سائل پردان کیا گیا پہلے ان سب کو پرمنین ریزیڈنس سیڈیفیکٹ نہیں دیا گیا تھا یہ آٹیکل تھری سیونٹی اور پینتیس اے کے دور اوبیوک کیے تھے کیول سماج ابلیپٹمن ہی نہیں بلکہ پولیٹیکل ابلیپٹمن زمینی ستار پر لوگ تنتر کو مضبوط کیا گیا ہے پنچیتی راج ایکٹ کو سنچودن کیا گیا اور راجے میں پہلی بار تری ستاریا پنچیت کا گھٹن کیا گیا راجے میں پہلی بار ڈی 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 سی کے چنانب کروا گئے آٹھ چرانوں میں کوئے ڈی ڈی سی چنانبوں میں ایک آون دشمیلہ سات پرستیشت ووٹر نے اپنے ووٹس کا پریوک کرتے ہوئے بیس زیلوں میں دو سو اٹھاتر ڈی ڈی سی صدسیا چنے گئے اور بیس چیئر پرسن اور وائس چیئر پرسن بھی چنے گئے ابھی جتنے بھی سینٹرل سپونسر سکیم سے سٹیٹ سپونسر سکیم سے جتنے بھی لوگوں کے ویل فیئر کے لیے سرکار کا سکیم ہے وہ ان گراز ڈوٹ پبلک ریپریزنٹیٹیو کے مدیم سے لوگوں کے گھر گھر تک کیچن چلے تک پہنچ رہا ہے موسیقی